آج ہم ڈی این اے کی شروعات ایسے پہلوان کی کہانی سے کرنا چاہتے ہیں جو موسٹ وانٹڈ ہے اور دلی پولیس نے اس پر ایک لاکھ روپے کا انام رکھا ہے اس پہلوان کا نام ہے شوشیل کمار اور اُن پر دلی کے چھتر سال سٹیڈیم میں چار مئی کو ہوئی پہلوان ساگر دھنکڑ کی ہتھیاں میں شامل ہونے کا روپ ہے اور تب سے شوشیل کمار فرار ہے کسی کو نہیں پتا کہ شوشیل کمار کہاں ہے سوچئے ایک ایسا پہلوان جس نے چھپن ورش کے لمبے انتظار کو سماپت کر کے ورش دوزار آٹھ کے علمپی کھیلوں میں دیش کے لیے کان سے پتک جیتا پھر دوزار بارہ کے علمپی کھیلوں میں سلور میڈل جیتا اور جسے راشترپتی دوارہ ورش دوزار گیارہ میں پد مشری سے سمانیت کیا گیا وہ پہلوان آج ہتیا کے آروپ میں پولیس سے بھاگتا پھر رہا ہے مطلب دنیا کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور شوشیل کمار نے تو اس چھوٹی سی دنیا میں سب کچھ دیکھ لیا اس لئے آج ہم آپ کو اپنے ویشلیشن میں یہ بتائیں گے کہ شوشیل کمار دیش کے موسٹ سکسیسفل ریسلر سے موسٹ وانٹڈ آروپی بن گئے اور ان پر ایک لاکھ روپے کا اینام ہے شوشیل کمار کی سفلتا کی کہانی بھی دلی کے چھتر سال سٹیڈیم سے شروع ہوتی ہے اور ہتیا کا سنگین آروپ بھی ان پر اسی چھتر سال سٹیڈیم میں لگا یعنی چھتر سال سٹیڈیم سے شوشیل کمار کا گہرہ ناتا رہا ہے اور یہ سٹیڈیم ان کے نیانترن اور دب دبے کی کہانی بھی بتاتا ہے اس لئے آج ہم آپ کو اس سٹیڈیم میں بھی لے کر چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سمیہ سے بلوان اور اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہوتا لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے دراصل چار مئی کو چھتر سال سٹیڈیم میں پہلوان ساگر دھنکڑ اور ان کے دوستوں پر حملہ ہوا تھا اور اس دوران ان کے ساتھ کافی مار پیٹ کی گئی اسی حملے میں پہلوان ساگر دھنکڑ کی موت ہو گئی اور ان کی ہتیا کا عروپ شوشیل کمار اور ان کے کچھ ساتھی پہلوانوں پر لکا اور اس گھٹا کے بعد ایک ویڈیو بھی آج ہمیں ملا ہے جس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ پہلوان ساگر دھنکڑ کی ہتیا کے بعد شوشیل کمار چھتر سال سٹیڈیم سے اپنی گاڑی سے باہر نکلے تھے یعنی ہتیا کے دوران وہ اندر ہی موجود تھے پولیس کے مطابق ان کے پاس شوشیل کمار کے خلاف ہتیا میں شامل ہونے کے ٹھوست ثبوت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شوشیل کمار پولیس سے بھاگ رہے ہیں حالکہ اس پورے معاملے کے کے اندر میں دو چیزیں ہیں پہلے ہیں خود پہلوان شوشیل کمار اور دوسرا ہے چھتر سال سٹیڈیم چار مئی کو ہی پہلوان ساگر دھنکڑ کی ہتیا نے نا صرف شوشیل کمار کی چھوی کو خراب کیا بلکہ بھارت میں کشتی کا مکہ مانے جانے والے دلی کی چھتر سال سٹیڈیم کی پرتشتہ کو بھی نقصان پہنچایا اس لئے آج ہم آپ کو چھتر سال سٹیڈیم کے اندر کی راجنیتی کے بارے میں بھی بتانا چاہتے ہیں کی کیسے چھتر سال سٹیڈیم کچھ بڑے پہلوانوں کے لیے ایک پاور سینٹر بن کر رہ گیا ہے دراصل شوشیل کمار چودہ ورش کی عمر سے دلی کے اسی چھتر سال سٹیڈیم میں ٹریننگ لے رہے ہیں اور ورش دوزار بارہ میں جب پہلی بار اس سٹیڈیم کے دو پہلوانوں نے اولمپی کھیلوں میں بھارت کے لیے پدک جیتا تو یہ چھتر سال سٹیڈیم سبھی پہلوانوں کے لیے کشتی کا مکہ بن گیا مطپن بات یہ ہے کہ اس سال کے ٹوکیو اولمپکس میں بھی چھتر سال سٹیڈیم کے تین تین پہلوان ایک نہیں تین تین پہلوان اس میں حصہ لے رہے ہیں ان میں پہلے پہلوان ہیں روی دہیا دوسرے پہلوان ہیں دیپک پونیا اور تیسرے پہلوان بجرنگ پونیا جو اس بار دیش کے لیے پدک لانے والے دعویداروں کے سوچی میں پہلے ستان پر ہے ان تمام باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے چھتر سال سٹیڈیم کشتی کے اخاڑے میں اپنا دب دبا بنائے ہوئے ہیں حالانکہ اس سٹیڈیم میں کشتی کے داؤں پیچ پر راجنیتی کے داؤں پیچ کافی ہوئی ہیں اب آپ کو اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں شوشیر کمار کے کوچ ست پال سنگھ کافی لمبے سمیں سے چھتر سال سٹیڈیم میں پہلوانوں کو کشتی کے داؤں پیچ سکھاتے آئے ہیں مانا جاتا ہے کہ ایک سمیں اس سٹیڈیم میں ست پال سنگھ کا کافی پرباہ تھا اور شوشیر کمار ان کے چہتے پہلوان تھے ورش 2016 میں جب ست پال سنگھ چھتر سال سٹیڈیم کے اڈیشنل ڈیریکٹر کے پت سے ڈیٹائر ہوئے تب انہوں نے شوشیر کمار کو اس سٹیڈیم کے ایک مہتپون پت پر نکتی کروا تھی شوشیر کمار کی یہ نکتی اس لیے بھی ویبادوں میں رہی کیونکہ وہ اس سمیں پروفیشنل پہلوانی کی الگ الگ پرتیوگتاؤں میں حصہ لے رہے تھے اب یہی نہیں نکتی سے پہلے ان کی شادی اپنے کوچ ست پال سنگھ کی بیٹی سوی کمار سے ہو چکی تھی اور یہی وجہ ہے کہ تب کئی لوگوں نے یہ کہا کہ شوشیر کمار کو ست پال سنگھ کی پہنچ کا لاب ملا ہے سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ کہ شوشیر کمار کی نکتی میں ست پال سنگھ کو بھی فائدہ پہنچا اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سٹیڈیم کے اندرونی ماملوں میں دخل دیتے رہے ایسے بھی آروپ لگے کہ جو پہلوان شوشیر کمار کیمپ کا سمرتن نہیں کرتے تھا ان کو سٹیڈیم چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا تھا پہلوان یوگیش وردت اور پہلوان بجرنگ پونیا نے جب چھتر سال سٹیڈیم کو چھوڑا تو تب بھی ایسی ہی باتیں کہی گئی تھی ان دونوں پہلوانوں نے کشتی کی ٹریننگ چھتر سال سٹیڈیم میں لی تھی لیکن اب وہ اس سے الگ ہو چکے ہیں یوگیش وردت اس لیے الگ ہوئے کیونکہ انہوں نے ورش دوزار اٹھارہ میں ایک ماملے میں شوشیر کمار کے خلاف جا کر پہلوان نرسنگ یادو کا ساتھ دیا تھا اور بجرنگ پونیا نے الگ ہونے کی وجہ اب تک سپشٹ نہیں ہو پائی ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی شوشیر کمار کیمپ کا ساتھ نہیں دینے پر سٹیڈیم چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا یعنی اب اس حتیہ کے ماملے میں بھی گٹ بازی کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے دراصل شوشیر کمار کی زندگی کشتی کی ایک میٹ جیسی رہی ہے پہلے راؤنڈ میں انہوں نے دیش کے لیے انتراشتری اس طرح پر میڈل جیتے خوب محنت کی اس کے لیے انہوں نے کئی طرح کے تیاغ کیے شوشیر کمار چھوٹی عمر سے ہی کشتی کے مشہور کوچ ستپال سنگھ سے جڑ گئے تھے انہوں نے پہلی بار پندرہ ورش کی عمر میں وولڈ کینٹ گیمز میں سوڑن پدک جیتا تھا یعنی پہلے راؤنڈ میں وہ سفل رہے اپنی زندگی کے دوسرے راؤنڈ میں انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی میڈل دیش کے لیے جیتے پر وہ نہ صرف دیش کے سب سے سفل پہلوان بنے بلکہ دیش کے سروشریشت کھیلاریوں میں بھی اپنے لیے جگہ بنائی ورش دوزار آٹھ کے اولمپی کھیلوں میں شوشیر کمار نے بھارت کے لیے کشتی میں چھپن ورشوں کے بعد جیہاں چھپن ورشوں کا سوکا تھا چھپن ورشوں کے بعد کانت سے پتک جیتا اس سے پہلے اولمپی کھیلوں میں بھارت کو کشتی میں ورش انیس سو باون میں کوئی پتک ملا تھا تب یہ پتک دلوایا تھا مشہور پہلوان کیٹی جاتھا تھے انہوں نے یہ سفلتہ حاصل کی تھی خیر شوشیر کمار نے اس راؤن میں یعنی کی سیکنڈ راؤن میں کوئی فاؤل نہیں کیا اور وہ دوسرے پہلوانوں کے لیے رول موڈل بن گئے ورش دوزار بارہ میں جب اولمپی کھیلوں کا ایوجن ہوا لنڈن میں تب بھی شوشیر کمار نے فری اسٹائل کشتی میں بھارت کے لیے سیلور میڈل جیتا اب بھی سوپلمدی کے ساتھ ہی شوشیر کمار بھارت کے پہلے ایسے اتھلیٹ بن گئے جنہوں نے انڈیویجول کیٹگری میں لگاتار دو بار دیش کے لیے پدک اپنے نام کیے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ شوشیر کمار کی یہ اپلبدی نے بھارت کو کئی پہلوان تھیے بہت سے لوگ ان سے موٹیویٹ ہوئے بہت سے لوگوں نے کشتی کو کھیل کے روپ میں آٹ کیا بہت سے لوگوں میں کریس ہو گیا کہ ہم بھی کشتی میں دیش کا نام روشن کر سکتے ہیں دیش میں کشتی کو کافی لوگ پیتا ملی خاص کر گرامین علاقوں میں یوہ کشتی کے کھیل کی طرف آکرشیت ہونے لگے اسے آپ کچھ باتوں سے سمجھ سکتے ہیں ورش دوزار بارہ میں شوشیر کمار کے علاوہ پہلوان یوگیشوردت کشتی میں کان سے پتک جیتے یوگیشوردت شوشیر کمار کے بچپن کے دوست تھے اور وہ بھی چھتر سال سٹیڈیم میں شوشیر کمار کے ساتھ ٹریننگ لیتے تھے پھر دوزار سولہ کے برزیل اولمپکس میں بھارت کی طرف سے ساکشی ملک نے کشتی میں کان سے پتک جیتا اور اسی دوران بھارت میں کشتی کی لوگ پیتا اتنی بڑھ گئی کہ فلموں میں بھی اس وشے کا کافی پرحاب دیکھا اس کڑی میں دو فلمیں سب سے زیادہ چرچت رہی پہلی فلم تھی دنگل جو ورش دوزار سولہ میں آئی تھی یہ فلم پور پہلوان مہاگویر فوغاٹ اور ان کی ریسلر بیٹیاں گیتا فوغاٹ اور ببیتا فوغاٹ کے سنگھرش پر تھی اسی طرح ورش دوزار سولہ میں آئی سلمان کھان کی فلم سلطان کشتی کے کھیل اور اسی کے ساتھ جڑے سنگھرش پر یہ بھی فلم بنی تھی اب سب سے امپورٹنٹ سب سے مہتپون بات یہ کہ آج اس سال ہونے والے اولمپی کھیلوں میں بھارت کی طرف سے اب تک کے سب سے زیادہ پہلوانوں کا دل حصہ لینے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں شوشیل کمار کا بھی یکتان ہے شوشیل کمار نے ہی کشتی میں میڈل کے لیے چھپن سال کا سوخہ ختم کیا تھا اس دوسری راؤن میں شوشیل کمار نے نہ صرف دیش کا نام موچا کیا بلکہ انہیں کئی بڑے بڑے پرسکار بھی بلے کئی پرسکاروں سے انہیں سمانت کیا گیا ورش دوزار پانچ میں انہیں ارجون وارڈ ملا ورش دوزار نو میں انہیں بھارت میں کھیلوں کے لیے سب سے بڑے پرسکار راجیو گاندھی کھیل رکن سے سمانت کیا گیا اس کے بعد ورش دوزار گیارہ میں انہیں لنڈن اولمپکس میں ایک سال پہلے لنڈن اولمپکس سے ایک سال پہلے پد مشریف ہی ملا یعنی دوسرا راؤن بھی پوری تہاں ان کے نام رہا اب باری تھی تیسرے راؤنڈ کی جو شوشیل کمار کے لیے برا ثابت ہوا اس کی شروعات آپ دوزار پندرہ سے مان سکتے ہیں تب کوٹ کا سہارا لینے کے باوجود شوشیل کمار دوزار سولہ کے اولمپک کھیلوں میں جگہ نہیں بنا پائے تھے اس کے بعد دوزار اٹھارہ کے کامن ویلڈ کیمز کے ٹرائلز کے دوران جب شوشیل کمار نے پہلوان پروین رانا کو ہرا دیا تو دونوں پہلوانوں کے سمر تک آپس میں بڑھ گئے اس گھٹنا سے تب پہلوانوں کے بیچ بڑھتی گھٹ بازی کا سنکیت ملا تھا لیکن تب ریسلنگ فیڈریشن نے اس پر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا اس سمیں پہلوان پروین رانا نے یہ تک عاروب لگایا تھا کہ میچ کے دوران شوشیل کمار کے سمر تک ریفری کو دھمکی دے رہے تھے جس کی وجہ سے جیت شوشیل کو ملی اس کے علاوہ ورش دوزار بیس کے علمپی کھلوں میں بھی شوشیل کمار نے جگہ بنانی چاہیے لیکن وہ ٹرائل میچ جیت نہ سکے ٹرائل میچوں میں ہار گئے اور اسی طرح وہ زندگی کے تیسرے راؤنڈ میں مشکل اور چنوٹیوں سے پچھڑتے چلے گئے اور آج کی تاریخ میں شوشیل کمار قانون کے لیے ایک فرار آروپی ہیں آج شوشیل کمار پر ہم نے آپ کے لیے خاص ریپورٹ تیار کی ہے جو آپ کو یہ بتائی کی کہ کیسے دیش کا ایک بڑا اور مشہور پہلوان موسٹ وانٹڈ بن گیا اور پہلوان ساگر دھنکڑ کی حتیہ کیوں کی گئی موسٹ وانٹڈ بن گیا یہ کہانی ایک ریسلر کی ہے ایک ایسے ریسلر کی کہانی جو ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار اولمپی کا میڈل اپنے نام کر چکا ہے کشتی کی دنیا کا نائک بننے میں اسے سالوں لگے لیکن کچھ ہفتوں کے انترال میں ہی وہی نائک کھل نائک بن چکا ہے اس پر اپنے ہی جونئر پہلوان کی ہتیا کاروپ ہے جو نائک تھا اس کے اوپر سے پردہ دھیرے دھیرے ہٹتا جا رہا ہے دنیا جسے ریسلر چیمپین جانتی تھی وہ گینگسٹر ثابت ہوتا جا رہا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ عروپ لگایا ہے اس اُبھرتے ہوئے یوہ ریسلر ساگر دھنکڑ کے پریوار میں ساگر دھنکڑ کی ہتیا کاروپ سوشیل کمار اور ان کے پہلوانوں پر ہے وہی سوشیل کمار جن کے سٹارڈم کی چھاؤں میں دیش کے یوہ پہلوان اولمپک میڈل جیتنے کا سپنا دیکھتے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سٹارڈم ایسا ڈھاہا کہ وہ موسٹ وانٹیڈ ریسلر بن گیا سوشیل کمار گرفتاری کے در سے بھاگے بھاگے پھر رہا ہے ذرا سوچیے جس کھلاری کو دیش کے لیے میڈل جیتنے پر سرکاریں انام دیتی تھی اسی کھلاری کا پتہ بتانے والے کو پولیس اب ایک لاہ کا انام دے گی تو اس کہانی میں کیسے کیوں جیسے کافی سوال آپ کے مند میں ہو اسی کو جاننے کی کوشش میں زی نیوز کی ٹیم ساگر دھنکڑ کے گاؤں پہنچی جہاں ساگر کے پریوار نے کئی ایسی باتیں بتائیں جو حیران کرنے والی تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر چار مائی کو دیر رات ایسا کیا ہوا تھا جس میں ایک یوہ اور اُبھرتے ہوئے پہلوان کی جان چلی گئی میرے کو تو کیا جانکاری ملی ہے یہ ہی بتا رہے ہیں بچے اکوش کو ساگر کا ایڈرس پوچھ رہا تھا کہاں ہے سوشیل آٹھ بجے سٹیڈیم پوچھنا شروع کریا بچوں کے فون فون کو اس کا فون نمبر دیکھا تو ملیا نہیں تو پھر بار سے آدمیں بلائے ہیں ان کو لے گئے سالی مار باگ سے دو لڑکے اٹھائے ہیں بتا رہے ہیں تو ان لڑکوں نے بھی نہیں بتایا کہ یہ ہمارے پاس ایڈرس نہیں ہے پھر ان لڑکوں میں پاس کسی کا پون آیا ساگر کے پاس سے آیا یا دوسری لڑکی کا آیا کسی کا تو پھر اس کی لوکیشن لے گئے وہ وہاں پہنچا ہے اور اس کو کمرے سے اٹھایا اٹھاتے ہی نیچے گاڈیم نہیں بیٹھا تب وہ اس کے سرمر آڈماری ہے وہ پوچھتا رہا ہے پہلوان جی بات تو بتاؤ بات کیا ہے گلتی کیا ہوگی پہلوان جی تو پھر سٹیڈیم میں لے آگا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سوشیل اور ساگر کے بیچ جھگڑا تھا کیا جو بات یہاں تک آ پہنچے سچ تو یہ ہے کہ ساگر دھنکڑ سوشیل کمار کے قریبی تھے دوزار تیرہ سے رہ رہا تھا وہاں تو پریچھے تو تھا یہ جی اچھی طرح ساتھ ہی دو رہتے تھے وہاں مانتا بھی تھا ٹھیک ساتھ رکھتا تھا ساتھ لے بھی جاتا تھا جیسے بھائی کی سادھی میں ہے اس میں بھی ساتھ رکھا ہے اس کا بچے ہوئے اس کی پارٹی پورٹی میں بھی ساتھ تو وہ ایسے کوئی بات نہیں تھی پہلے کیا کسی نے کان بھرے ہیں کسی نے کیا گلت مطلب وہ گائیڈ کریا ہے اس کو چھتر سال سٹیڈیم کے اسی سٹیڈیم کے اندر سوشیل کمار نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر کے ایک ساتھی پہلوان کی ہتیا کر دی ہے اور جو پوری کہانی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو وجہ بنی اس پوری ہتیا کی وہ معمولی سا کرایا بنا دراصل ساگر سوشیل کمار کی پتنی کے نام جو ایک فلیٹ ہے موڈل تاؤن کے اندر اسی کے اندر رہا کرتا تھا ساگر سے ایک مہینے پہلے ہی اس میں فلیٹ کو خالی کروا لیا گیا تھا لیکن قرائے کو لے کر کے جو جھگڑا ہوا تھا اسی کو لے کر کے سوشیل کمار اپنے دوستوں کے ساتھ ساگر کے جو نئے فلیٹ ہے وہاں پر پہنچا اور وہاں پر جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پسٹول کے دم پر ساگر سونو اور بھگت اور امیت کو اسی چھتر سال سٹیڈیم کے اندر چار مئی کی چار اور پانچ مئی کی رات کو لے کر کے آیا اور بتایا جا رہا ہے کہ پارکنگ سپورٹ کے پاس جو باسکٹ وال گراؤنڈ ہے وہاں پر لے جا کر کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ نیرز باوانا گینگ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ آیا تھا تو وہاں پر لے جا کر کہ اس نے ان سبھی کی بری طرح سے پٹائی کی ساگر دھنکڑ کے پتا کا کہنا ہے کہ سوشیل کمار ان کے بیٹے کی پرتیبہ سے بھی خاصے پرباویت تھے جب سوشیل کمار نے ساگر کو رہنے کے لیے فلیٹ دیا ہوا تھا ساگر کی پرتیبہ سے پرباویت بھی تھے تو آخر یہ لڑائی کیوں ہوئی جس میں نہ صرف ساگر کی موت ہو گئی بلکہ سوشیل کی شہرت بھی مٹی میں مل گئی یہی سوال ہم نے ساگر کے چاچا سے بھی پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے سوشیل کا ایک نیا چہرہ سامنے آئے وہ منا کرتا رہا کہ میں صرف پیلوانی کروں گا اور کوئی کام نہیں میرا کھاڑے کے لڑ کو کوئی دکھاتا تھا وہ کہ میرے پاس اتنے پیلوان ہے تول ہو پہ جو تول لیتا تھا تول کے ٹھیکے چھٹواتا تھا وہاں کھاڑے کے بچے ہی چھوڑتا تھا جو پیلوانی پہ پھیل ہو جاتے تھا انہوں نے تو وہی پر رکھتا تھا ورلڈ چیمپئن سوشیل لگاتار چوتھا کتاب اپنے نام کیا ہے راشت منڈل کھیلوں کی کشتی پرتیوں کتاب میں اب سوال یہ ہے کہ دیش کا نام روشن کرنے والے سوشیل کمار آخر جرم کی راہ پر کیوں چل پڑے دراصل سوشیل کی کامیابی کے بعد ہر ورک کے لوگ اس کے قریبی بن گئے تھے اس میں کچھ گینگسٹر بھی تھے جن کا ساتھ سوشیل کو اچھا لگنے لگا تھا سوشیل انہی گینگسٹرز کی راہ پر ویوادت سمپتی کا سمجھوتا کرانے کا کام بھی کرنے لگے لیکن سوال یہ کہ اگر سوشیل جرم کی راہ پر چل نکلے تھے دھنکھڑ سے کیا لے نہ دینا تھے سٹیٹیم کے جتنے بھی پیلوان تھے دوست تھے سوشیل سے زیادہ ساگر کی طرف زیادہ جگ گئے تھے اور اس کا ایک کان یہ بھی مرکو لگ رہا ہے کہ ایک کوچ تھا کوئی ویریندر شنگ دی وہ چھتر سال میں دی اس کو سوشیل کوچ نے باہر نکال دیا تو انہوں نے اپنا ایک الگ سے کھاڑا کھولا تو اس کے ساتھ ویریندر کوچ کے ساتھ تیس پہ تیس بچے اسی ٹائم آ گئے تھے اور اب ساگر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی چھتر سال چھوڑ کے بھریندر کوچ کے پاس چلا جانا اگر ساگر وہ چھوڑ کے آتا تو میرے ساگر سے جو بچے بتا رہے ہیں کہ پیس تیس سے چالیس بچے ساگر کے ساتھ چھتر سال چھوڑ کے آ جاتے ہیں اگر پیس تیس چالیس ہو رہا جاتے ہیں تو چھتر سال کھالی ہو جاتا یعنی ساگر دھنکڑ ایک تو چھتر سال سٹیڈیم چھوڑنے کا من بنا چکے تھے جس سے سوشیل کے اہم کو چوٹ پہنچی تھی اور دیکھتے دیکھتے یہ اہم کی لڑائی خونی لڑائی میں بدل گئی چار مائی کی دیر رات دلی کے چھتر سال سٹیڈیم میں پہلوانوں کے دو گھٹوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی جس میں پانچ پہلوان گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے گمبھیر روپ سے گھائل ساگر دھنکڑ نے پانچ مائی کی صبح علاج کے دوران دم دوڑ دیا سوشیل کمار نے جس شہرت کے دم پر چھتر سال سٹیڈیم کو دیش کی کشتی کا سب سے بڑا کیندر بنا دیا تھا آج وہی چھتر سال سٹیڈیم سوشیل کے پتن کا گواہ بن گیا ساگر کے پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ سوشیل اب گواہوں پر جھوٹ بولنے کا دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اس میں ایسے بیان دینے ہیں کہ ساگر یہ سوشیل کے اوپر ملا کروانے کے لیے اپنے آدمیوں کو مطول ساگر ہی لے کا آتا سٹیڈیم میں ملا کرنے کے لیے یہ بگتو ہے جو یہ تین بچے اور ہیں بینڈا ہے جیسے گھر پیوار آئے ہیں تو انہوں نے امی یہ بات بتائی قانون کا شکنجہ سوشیل پر کستا جا رہا ہے شہرت کھونے کے ساتھ ہی سوشیل اب تک بہت کچھ گما چکے ہیں اب قانون انہیں قاتل مانتا ہے یا نہیں یہ تو عدالت تیہ کرے گی لیکن فیلحال سوشیل کمار کے لیے راحت کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں اور ساگر کا پریوار بھی انصاف مانگ رہا ہے ایسا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سوشیل کمار نے پچھلے کچھ سمیے میں پروپرٹی کا دھندہ شروع کیا تھا پروپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آروپ ہے کہ سوشیل کمار پلوٹس مکانوں کے اور زمینوں کے قبضے میں بھی لگ گئے تھے اور اس کے لیے وہ سٹیڈیم کے اکھاڑے میں جو بچی آتے تھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور اپنی دبنگئی کو دکھانے میں یہ بات ساگر کو پسند نہیں تھی اور ساگر نے اس بات کے لیے منع بھی کیا تھا ایک بار سوشیل کمار نے اس سے کہا تھا ساگر سے کہ تم بھی چلو ہمارا تھا ساگر نے منع کر دیا تھا میں آپ کے ان کاموں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا مجھے میں یہاں کشتی کے لیے آیا ہوں اور میں صرف کشتی کروں گا اور اپنے اولمپک کی تیاری کروں گا یہ ساری چیزیں سوشیل کمار کے اندر گھر کر رہی تھیں اور سوشیل کمار کو ڈر اس بات کا لگ رہا تھا کہ دیرے دیرے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساگر جیسا پہلوان جو اُبھرتا ہوا پہلوان ہے وہ ہمارا اکھاڑا چھوڑ کے چلا جائے اور اس کی وجہ سے باقی بچے بھی اس کے ساتھ چلے جائیں اور اس وجہ سے سوشیل کمار کی ناراضگی ساگر سے بڑھتی چلی گئی ہر بیتتے وقت کے ساتھ کہتے ہیں نا کی کامیابی ملنا جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا اور یہ بات سوشیل کمار پر ایک دم سٹیک بیٹھتی ہے جیتین شرما اور پرموٹ شرما کے ساتھ امید پرکاش زی میڈیا تو یہ کہانی سوشیل کی تھی موسٹ ڈیکوریٹڈ اور موسٹ پاپلر بھارت کا ریسلر ہونے کے بعد کیسے موسٹ وانٹڈڈ وہ اپراتھی کی لسٹ میں آنے کی بلکل کتار میں کھڑا ہے دوسری طرف ہم نے کہا تھا آپ کو کہ سمیں سے بڑا کوئی پہلوان سمیں سے بڑا بلوان کوئی ہوتا نہیں ہے